سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل جم کر فائرنگ کی شاوہ کے زمین انتخاف دے روایتی رنگ کہیں گرما گرمی کہیں تلف کلامی رکنے سبائی سمبلی رکھت اور اگزئی کلیشن کوف اٹھائے انتخافی کیم پہنچ گئے ووٹ کاسٹ کرنے سے لے کر گنتی تک آج نیوز کی اینڈ اپورٹ سے لمحہ برلمحہ حصوصی قبر ملتان میں حضرت بہہدین زکریہ کے عرص پر شاہ محمود قریشی اور بھائی مرید قریشی میں توتکار مرید قریشی کی شاہ محمود قریشی پر الزامات کی بوچھا غصے میں بفرے مرید قریشی نے عقیدت مند پر بھی چڑھائی کر دی آج پیر جوڑنے کے باوجود پٹائی کر دی موسیقی 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 نواز شریف کی مجھدار میں ڈولتی نیا کو ایک اور توفان کا سامنا عزیزیہ اسٹلمنز اور فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنسز میں سابق وزیراسم کی حاضری سے استرسنہ کی درخواست مسترد قابل زمانات مورن گرفتاری جاری تین نومبر کو پیش ہونے کا حکم نواز شریف پر فرد جرم آئید ہو گئی حاضری سے استثنہ دیا جائے خواجہ حارس کی استدعہ نئے پروسیکیوٹر کی مخالفت کہا ملزمان عدالتوں کو آسان لے رہے ہیں جج کی پروسیکیوٹر کی سرزنش کہا دلائل دے تفسرانہ کریں یہاں مجمع نہیں لگا جو ایسی بات کر رہے ہیں اگر آپ نائنصافی پہ آواز اٹھائیں تو اس کو توہین عدالت کہا جاتا ہے سارا قانون جو کرتی ہیں وہ انہی کے لیے ہیں نازک وقت ہے پاکستان کے اوپر انشاءاللہ سرکروں یہاں ثبوت ڈھونڈے نہیں بنانے کی خوشش کی جا رہی ہے ثبوت لینے انگلینڈ جانے والی ٹیم بھی خالی ہاتھ واپس آئی پاکستان میں جمہوریت پر بات کرنے کو غداری کہا جاتا ہے انصاف پر بات کرنا توہین عدالت پر آر پاتا ہے مریم نواز کی تلقی کمردرد کا بہانہ بنا کر چھپ جانا بی آئی پی احتساب ہوتا ہے مریم نواز پھٹ پڑی مشرف کے ریڈ وارنٹ سے متعلق صحافی کے سوال پر کہا آپ کو پتا ہے اصل بات کیا ہے اتنے سادہ آپ بھی نہیں اتنی سادہ میں بھی نہیں ساری میری تنقید کا مقصد صرف ایک تھا ملک کی الیکشن کمیشن کریڈبل ہو انیس سو ستر کے علاوہ سارے الیکشن متنازع ہوئے ہیں لوگوں کی بتمیزی دیکھنی ہیں مردو کہیں گے ان کی زبان ست سنا کریں عمران خان نے زد چھوڑ دی الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے الیکشن کمیشن کی وارننگ نے کام دکھایا کپتان نے سر چھکایا توہین عدالت کیس میں بلند آواز میں معافی مانگ لے کپتان کے خلاف دونوں مقدمہ خرم کہتے ہیں تنقید کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا شوقت خانم کے فنڈز پر پلنے والا کیا تبدیلی لائے گا نیازی نے آج پھر معافی مانگ دی کاغذی شیر لندن میں بللا بن کر بیٹھ گیا سابق صدر آصف زرداری کے ایک تیر سے دو شکاہ اپنے کاغذی شیر پہ جو دوبارہ سے لندن میں بیٹھ گیا ہے بللا بن کے اس نے سب سنتیں بن کر دی ہیں یہ صرف سی پیک کی بات کرتا ہے سی پیک کو سمجھتا نہیں آصف زرداری بولے جالی شیر اور جالی نیازی لانڈھی جیل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے خوبصورت ناروں والی نئی پاتیاں مغرب کی ایجنٹ ہیں مولانا فرلو رحمان کا کارکنوں سے خطاب کہا پاکستان کے آئین کو سیکلر نہیں بننے دیا جائے گا ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں غیرت کا سعودہ نہیں کر سکتے امریکہ سی پیک پر سوال نہ اٹھائے انکل سیم پر واضح کر دیا ایسا کوئی اقدام ناقابل خبول ہوگا مزیر خارجہ کی قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی میں گفتگو بولے امریکہ بھارت پر پاکستان سے مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالے افغانستان میں تالبان اور دائش آپس میں لڑ رہے ہیں قتل و حارت کرنا پڑے تو کرو کراشی کو بند کرو بارہ مئی کو سابق چیف جسٹس کا راستہ روکنے کے بلصوبہ بندی نائی زیرو پر اجلاس میں ہوئے متحدہ ایم پی اے کامران فاروق کا عدالت میں بیان کہا تمام جرائم کا اعتراف کرتا ہوں ماف کیا جائے حکومت مردم شماری کے نتائج اور حلقہ بندیوں کے بارے میں اختلافات سے بچنا چاہتی ہے تو پارلیوانی سربراہوں کا اجلاس بلا کر تفصیلی مشابرت کریں خرشید شاکا وزیر خانون انظاہر حامد کو ملاقات میں مشورہ کراچی میں آج سالب بچی کے قتل کی گتھی سلج گئی معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کیا پولیس کے مطابق ملزم نے شہلہ کی والدہ سے ایک لاکھ روپے بطور تاوان بھی طلب کیا علیپور میں زہریلی لسی نے ہستا بستا گھر اجار ڈالا ایک ہی خاندان کے سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے گھر میں کوہرام مجھ گیا لواہقین غم سے نٹھال پندرہ افراد کی حالت تشویشناک اسپتال میں زیر علاج فیصلہ بات میں سفاق چچا جلاد بن گیا اسکول نہ جانے کی زد کرنے والی بھتی جی پر تھپڑوں کی بوچھار کر دی معصوم بچی نے تڑپ تڑپ کرسپتہ ہمیں جان دے دی سنگدل ملزم فراہ پولیس کی گرفتانی کے لیے چھاپے اسلام علیکم آج نو بچے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیت میں ہوں کے دن جسدی میں ہوں اور باب جہانگیر بلٹن کا آغاز کریں گے خوشبوں کے شہر پشاور سے جہاں اس وقت باروت کی بو پھیلی ہوئی ہے تحریک انصاف کے کارکنان نے زمنی انتخاب میں یقینی جیت پر بندوقوں کے موں کھول دیئے ہیں امیدوار ارباب آمیر کے حجرے پر خوشی سے سرشار کھلاڑیوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے پشاور کے زمن انتخابات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جیت کے خوشی میں میرہ کچوڑی کے علاقے میں ارباب آمیر کے حجرے پر جشن مناتے ہوئے شدید فائرنگ کی علاقہ شدید فائرنگ سے گوشتا رہا لیکن پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کارکنوں کو نہ رکا وزیرالہ خبر پختنخواہ بھی جیت کے خوشی کی مبارک بات دینے دیرے پہنچے دوسرے جانب جشن کی ہوائی فائرنگ سے ارباب آمیر کے علاقے میں حیات اللہ نامی نجوان جاں بھاک ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جیت کے خوشی میں قانون کو پامال کر دیا ممکنہ کامیابی کے خوشی میں ارباب آمیر کے حجر پر شدید ہوائی فائرنگ ہوئی مزید بات کریں گے تو نمائندے کاشان آوان سے ہمارے سطلائن پر موضوع ہوئے ہیں کاشان بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس سے کارکنان نے فائرنگ کی رہنماؤں نے ان کو روکا نہیں جی بالکل علی عبد جشن کا سماح ہے ارباب آمیر کے حجرے پر اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق دو سو بائیس پولنگ سٹیشنز کے اس ٹائم پر ہمارے پر ریزلٹ آئے ہیں جس میں ارباب آمیر لیڈ میں ہیں اور چونتیس ہزار اٹھتیس ہزار چونتیس ہزار آٹھ سو اکاسی ووٹوں سے آگے ہیں جس کے بعد دوسرے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کے جو ووٹ ہیں وہ ایکول ہیں بیس ہزار نو سو بہتر اور چوتھے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اسد گلزار آئے ہیں جنہوں نے دس ہزار چھ سو چالیس سو چالیس ووٹ لیے ہیں اس وقت ارباب آمیر ایوب کے حجرے پر ہم موجود ہیں اور جشن کا سماعہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ان کے رہنما بھی آ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے یہاں پر سی ایم خیبر پختنخواہ پرویز ہٹک بھی آئے تھے اور ارباب صاحب کو مبارک بات دے کر ابھی یہاں سے کچھ دیر پہلے واپس سے لے گئے ہیں اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ آتشبازی بھی زبردست انداز میں جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوای فائرنگ بھی بڑے زبردست انداز میں جاری ہے ہماری اطلاعات کے مطابق لیکن کاشان کاشان فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا ہے تو پھر بھی کیوں پی ٹی آئی کے کسی رہنموں نے نہیں روکا کارکنوں کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ارمڑ کے علاقے میں ایک بچہ جو ہے وہ اس ہوای فائرنگ کی ضد میں آ کر جام بھاک ہوا ہے یہاں پر اس ٹائم پر حجرے میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے رہنما بھی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر کسی کا خوشی منانے کا اپنا انداز ہے پی ٹی آئی کے کارکنان اس طرح خوشی منان رہے ہیں کہ ان کی خوشی سے ایک بچہ جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے خوشی منانے کا تو اتنا انداز ہے لیکن ایسا انداز کے اس میں الیکشن کمیشن کی جو ہوتی ہیں رولز ان ریگولیشن اس نے اس کی درجیاں اڑا دی ہیں اور ایک جان بھی چلی گئی ہے فرزانہ آپ بتائیے کہ جو ذابطہ اخلاق الیکشن کمیشن کا اس میں تو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ الیکشن جیتر فائرنگ کریں اور یہاں پر اتنی فائرنگ کی گئی کہ ایک ماسون کی جان بھی چلی گئی اب کون لے گا اس کی ذمہ داری فرزانہ آپ آل کیے جی خلو آپ کو میری آز آ رہی ہے جی فرزانہ آپ ہمیں صاحب برائے راست ہیں اس وقت مہاپاہ خانون کی دھجیاں اڑا دی گئی اور کپتان صاحب جب بھی پریس کانفرنس کرتے تو خانون کی پاسداری کا ذکر ضرور کرتے کہاں گئی وہ خانون کی پاسداری دلکل آپ نے صحیح کہا اور یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اور کانون کی یا ذاتہ اخلاق کی ہم بات کریں دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی اور اسلاح لے کر نکلنے پر مسئلہ تھا یہ سارا کچھ سامنے تھا لیکن اس کے باوجود یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم جب پچھلے ایک دیڑھ گھنٹے سے وہاں پر موجود تھے تو اتنی خوفناک قسم کی فائرنگ ہو رہی تھی اگرچہ یہ بات ختمی کہنا ممکن نہیں ہے کہ آیا اسی ہوای فائرنگ سے ارمڑ میں جو نوجوان حلاق ہوا ہے حیاتولہ لیکن بارہان فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کسی سے بات کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا اور بعض اوقات تو ایک ساتھ سارے کلاشن کوپ کے جو فائر سے وہ کھول دیے جاتے تھے اور یہی سنسلہ جاریتا کیا ماں موجود تھے اور پھر وزیر اعلیٰ پر ویسکتک صاحب وہاں پہ تشریف لے آئے جس سے جیشن میں مزید اضافہ ہو گیا اصل میں ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ سچید ایک انا کا مسئلہ تھا اینے وان ٹوئنٹی کے بعد یہ سچید ہارنا بہت سو پرابلم ہو جاتا اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلمی نون اور ای 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 پی کوشش کر رہے تھے اور کچھ خاص طرح پاکستان پیس پارٹی میل بھی کوشش کی لیکن برحال جو مقابلہ تھا وہ نون لیز اور ای 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 پی اور پی 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 کے دریانے تھا فرزانہ آپ سے اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے ابھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا کہ فائرنگ وہاں پر شدید کی گئی اور الیکشن جیتنے کے بعد یہ فائرنگ کی گئی خوشی میں فائرنگ کی گئی تو یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے یہ کارکنان تھے جنہوں نے یہ بے دریق فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا اور فائرنگ کے اس نتیجے میں ایک معصوم جان بھی چلی گئی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے شخص کلاشنگ کو فات میں لیا ہوا ہے اور فائر پر فائر کر رہا ہے یہ فائرنگ کہاں پر کی گئی کیسے کی گئی آپ کو ایک بار آپ دیکھتا رہے ہیں لیکن آپ کو اس فائرنگ کی خوفنات آوازے بھی سنواتے ہیں موسیقی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے یہ پشاور سے بڑا راست آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو جیت کے خوشی میں قانون کو فارماز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کارکنوں کو فائرنگ سے نہیں روکا اخصوص لاکھ بات یہ ہے کہ وزیراعلا بی آئے کارکنوں کو شاباشی بھی دی لیکن فائرنگ سے روکنے کی زحمت انہوں نے نہیں کیا اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں اربر پائیا میں ہوائی فائرنگ سے حیات اللہ نامین اور جوان بھی جا محق ہو گیا پورا علاقہ پورا حلقہ اس وقت فائرنگ سے گونجا ہا ہے جیسے ہی الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو لیڈ ملنا شروع ہوئی اس فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو کسی طور تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور اس قدر فائرنگ کی جا رہی ہے کہ پورے علاقے میں اس وقت خوف اور حراز بھی پھیل گیا ہے وہاں موجود علاقہ مکین لی اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہیں اور اس وقت خوف کا شکار دکھائی دیتے ہیں چونکہ اتنی زیادہ شدید فائرنگ یہاں پر کی گئی کہ مجبوراً لوگ بھی اپنے گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے این اے فور کے زمنی الیکشن میں سیاسی جماعتوں نے انتخابی ذابطہ اخلاق کو پامال کر کے رکھ دیا کہیں کارکوران سرعام اسلحہ لے رہتے رہے تو کہیں ہاتھا پائی تک بات چاہ پہنچے کہاں پر کیا ہوا تفصیل اس رپورٹ میں دیکھئے قومی اسیملی کے حلقہ این اے فور کے زمنی انتخاب کمار کا الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیڑ دی گئیں پیبلز پارٹی کی رکنے صوبائی اسیملی نگت اور اگزائی اسلحی کے ساتھ انتخابی کیم پہنچ گئیں پیبلز پارٹی کے دیگر انتخابی کیمس کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کارکوران کھلے عام اسلحہ لے رہا تے نظر آئے کئی مقامات پر پی ٹی آئی اور لگی کارکوران آمنے سامنے آئے اور خوب نارے بازی بھی ہوئی پولنگ کے دوران انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور سیکیورٹی فورسز خاموش تماشائی بنی رہیں اب یہ آپ کو ایک اہم خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ دیں پیشاور این اے چار کے ابتدائی نتائج کے مطابق زمنی انتخاب میں تحریک انصاف اپنے میں کامیاب نظر آتی ہے دو سو انتر پولنگ سٹیشنز میں سے اب دو سو بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ارباب آمیر کو نون لیگ کے ناصر خان پر سترہ ہزار سے زائد ووٹس کی برطری بھی حاصل ہو گئی ہے جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کے ووٹ برابر ہیں دوسری پوزیشن کے لیے کانچے کا مقابلہ اس وقت جاری ہے اور انشار کے ابتدائی نتائج کے مطابق زمنی انتخاب میں تحریک انصاف اپنی سیڈ بچانے میں کامیاب نظر آتی ہے دو سو انتر مجموعی طور پر یہاں پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے جس میں سے دو سو بیس کے نتائج اب سامنے آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے عباب آمیر کو نون لیگ کے ناصر خان پر ایک واضح برطری حاصل ہے اور یہ واضح برطری سترہ ہزار سے زائد ووٹس کی بتائی جا رہی ہے جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کے ووٹ برابر ہیں اور دوسری پوزیشن کے لیے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب یہاں ایک واضح برطری اس وقت حاصل ہے سترہ ہزار سے زائد ووٹس اس وقت پی ٹی آئی کے عرباب آمیر نے حاصل کر رکھے ہیں جبکہ نون لیگ کے ناصر خان سترہ ہزار ووٹ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اور نون لیگ کے ناصر خان کا مقابلہ دوسری پوزیشن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار سے ہے اور ان دونوں کے درمیان اب یہ کانٹے کا مقابلہ جاری ہے چونکہ پی ٹی آئی اب ان سے خاصی آگے دکھائی دے رہی ہے عرباب آمیر کے ووٹس کی تعداد نون لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی سے سترہ ہزار سے زائد ووٹس کی برطری کے ساتھ کافی آگے ہے اور ادھر نون لیگ کے مدوار ناصر خان موسیٰ ذری کہتے ہیں کہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس تو ابھی کوئی نتیجہ نہیں آیا لیکن ٹی وی پر بڑی تعداد میں نتائج دکھائے جا رہے ہیں ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکنا بھی دھانلی ہے جو ہمارے ساتھ سو فیصد ہوئی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میں ابھی ایکشن کمیشن کے پاس جا کے وہ تو ابھی 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 ان کے پاس سنگل ریزرڈ نہیں آیا ہے میں ابھی آیا ہوں ابھی دیکھ لو کتنا ٹائم گزر گئے ہیں جو ٹی وی پر جنہوں نے نو ہو رہے ہیں میرے خانمی ان کے پاس ابھی ایک ریزرڈ نہیں ہوا ہے پہر لے ہم ساری چیزیں دیکھ کر پہر کہ ہم کہاں کہاں پہ ہمارے ساتھ جارے تھے اور پہر شاپر کی سیاسی گہمہ گہمی اپنی جگہ لیکن سیاست نے خانوادوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے آج ملتان میں پی ٹی آئی کے وائس سیئرمن شاہ محمود قریشی اور ان کے بھائی مرید حسین قریشی کے درمیان کافی توتکار ہوئی مرید حسین نے اپنے بھائی پر ازمات کی بارش کر دی انہوں نے شاہ محمود قریشی کو قاتل اور غنڈا قرار دیا اور ساتھ ہی داروں کو پیشکش بھی کی کہ وہ شاہ محمود کی کرپشن کی تحقیقات کے لیے ان کو بلائیں میرا حق کھا کر آپ بیٹھے ہیں اور جب بھی میں نے آپ سے حق مانگا مجھے توفے میں ایک لاش پیلی ساتھ قتل کروا کر بیٹھے ہیں آپ مجھے کل رہا بھی فون پر پوری قتل کرنے کی تمکیہ دی گئی کہ اس پہ تم نے نہیں آنا میرا اس دربار سے روحانی ناتا ہے آپ کا سیاسی ناتا آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے سیاست کے پیچھے خاندان کا نام بھی دبولا ہے ایمان کو بھی دبولا ہے آپ کو دنیا قبروں کو سوداغر بلاتی ہے آپ کو معلوم قبروں کا سوداغر چور یہ ہے ڈکیت یہ ہے قاتل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مشواہ محمود صاحب دنوں کے سودے ہیں اور یہ سودا آپ کو بہت دیگا پڑے گا شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید حسین نے اسی تقریب میں ایک مرید کو تھپڑ بھی جڑ دیا مرید بشارہ معافی مانگتا رہا لیکن مرید حسین قریشی نے اس کی ایک نہ سنی اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ ستر افراد کو قتل کرنے والا انتہائی مطلوب پاکستانی ٹارگٹ کلر ہنگری سے پکڑا گیا بی بی سی کے مطابق انٹرپول حکام نے ملزم کو ہنگری سے گرفتار کیا ہے مقامی حکام نے اس کی شناف اے زیٹ کے نام سے جاری کی ہے ستر افراد کو بیانہ قاتل کی عمر پیتیس برس ہے اور پاکستانی حکام نے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کر رکھے ہیں ملزم کو قانونی کاروائی کے بعد جلد پاکستان کے حوالے کیا جائے گا ایک مطابق پھر آپ کو بتائیں کہ ستر افراد کو قتل کرنے والا انتہائی مطلوب پاکستانی ٹارگٹ کلر ہنگری سے پکڑا گیا بی بی سی کے مطابق انٹرپول حکام نے ملزم کو ہنگری سے گرفتار کیا مقامی حکام نے اس کی شناف اے زیٹ کے نام سے جاری کی ہے اور ستر افراد کے مبینہ قاتل کی عمر پیتیس برس ہے اور پاکستانی حکام نے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کر رکھے ہیں ملزم کو قانونی کاروائی کے بعد جلد پاکستان کے حوالے کیا جائے گا اور اب خندیل بلوچ قتل کیس کی بات کرتے ہیں جس میں مفتی عبدالقوی ملوث ہیں یا نہیں پولی گرافک ٹیسٹ رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اس ٹیسٹ میں مفتی عبدالقوی نے نوے فیصد سوالات کے متضاد جوابات دیئے ہیں اسی بارے میں وزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے ادنان خالد سے بات کریں گے ادنان خالد اس ٹیسٹ کی رپورٹ میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کیا پولیس کو یہ رپورٹ موصول ہو چکی ہے جی گزرستہ روز مفتی عبدالقوی کا پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے لہور پنجاب کی فرانزک لیب میں وہ ہوا جس میں ان سے سوالات کیے گئے ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے جس کی ذرائع کے مطابق فرانزک لیبارٹری کے ذرائع کے مطابق مفتی عبدالقوی نے اپنے تمام سوالات کے تقریباً نوے فیصد سے زائی سوالات کے جو ہیں جوابات وہ ہیں جھوٹے دئیے جبکہ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس تفتیش میں دئیے گے سوالات کے جوابات اور اس کے علاوہ جو کل پولی گرافک ٹیسٹ ہوا اس میں دئیے گے سوالات کے جوابات میں مکمل جو ہے وہ ترزاد پایا جاتا ہے اور تقریباً نوے فیصد سے زائی جو سوالات کے جواب ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور جھوٹ بولنے والی مشین سے جب ان کا یہ تمام کل پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ان کے زیادہ در سوالات کے انہوں نے جو جوابات دیئے اس میں وہ جھوٹ ہی بہت رہے تھے مفتی عبدالقبی جو ہیں اس کے بعد سے یہ بھی سوال کہا جا رہا ہے کہ کیا گیا کہ وہ اس میں ملوث ہیں کہ نہیں تو اس پر بھی اس سوال کے جواب پر بھی مفتی عبدالقبی نے نوے فیصد سوالات کے متوسعات جوابات دیئے ہیں ادنان خالد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد مزید خبریں شامل کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی توہین کرنے پر چیرمن تحیق انصاف عمران خان نے بلاخر پشتاوے کا اظہار کر دیا اور پیش ہو کر معافی بھی مانگ لی ان کا کہنا تھا کہ توہین نہیں تنقید کی تاکہ اصلاحی احوال ہو ان کے مخالف اکبر ایس باور کا کہنا ہے کہ کپتان کو کٹھرے ملانے کا چیلنج پورا کر دیا اس لما پانک سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کی خلاف اکبر ایس بابر کے مقدمہ میں الیکشن کمیشن نے امران خان کی خلاف توہین عدالت کا الگ مقدمہ بھی بنایا مختلف مواقع پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین امیز ایمارکس دینے پر اور وضاعت نہ دینے پر امران خان کے ورند گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے امران خان اس مقدمہ کا سامنا کرنے کے لیے بنی گالا سے ساتھیوں کے امراض گاڑیوں کے کافلے میں الیکشن کمیشن پہنچے جسٹس سردار رضا کی سربرائی میں پانچ رکنی الیکشن کمیشن نے سمات کی اور امران خان کے وکیل بابا روان سے پوچھا کہ غیر مشروط معافی مانگی جاری ہے یا نہیں بابا روان نے کہا کہ جواب جمع کروایا جا چکا مخالف وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی چیف الیکشن کمیشن نے بابا روان کو تحریری معافی نامہ پڑھ کر سنانے کا کہا تو جواب انکار میں ملا کمیشن نے نئی تحریر مانگی تو امران خان نے مشاورت سے معافی کی جگہ پشتاوے کا لفظ استعمال کر کے نیا بیان لکھ دیا الیکشن کمیشن نے واضح معافی نام مانگنے پر فرد جرم آیت کرنے کا انتبا سنایا تو امران خان نے کھڑے ہو کر اپنے الفاظ پر معافی مانگ لی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو برا بلا کہیں پبلک کی نظر میں ان کو برا کہیں ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کی پریسٹیج اوپر جائے مقدمہ کے درخواست گزار کا کہ نہ کہ معاشرے میں تصاب اور تبدیل لانا ہو تو آغاز اپنے گھر سے کرنا ہوتا ہے وعدہ کیا تھا کہ امران خان کو کٹیرے میں لاؤں گا امران خان کو مجبور ہو کے ایک آئینی ادارے کے سامنے کٹیرے میں پیش ہونا پڑا الیکشن کمیشن نے معاملہ رفا دفا کرتے ہوئے امران خان کے خلاف دوئی نے عدالت کا مقدمہ نبٹا دیا تاہم تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کا مرکزی مقدمہ اکیس نومبر کو پھر زیر سماعت آنا ہے یاسر نظر آج نیوز اسلام آباد پرڈی کے شریف شیرمن آصف زرداری نے امران خان کو جالی اور نواز شریف کو کاغذی شیر قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ کپتان ایک بار پھر معافی نامہ لے کر سامنے آگئے ہیں وہ بتائیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے کاغذی شیر دوبارہ لندن میں بلہ بن کر بیٹ گیا ہے آصف زرداری لاہور میں گوجبالہ ریجن کے کارکنان اور ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس کے پاس اپنا کوئی مارل آثورٹی نہ ہو جس کی اپنی ہر قسم کی داستان دنیا میں مشہور ہو تو یہ کیا پاکستان کو بنا ہے اس نے کبھی اپنے والد کے نام پہ بھی شاہست شاید اس کے والد پہ شاہست کا کوئی دبا لگا ہوگا پرانا آپ ان سے پوچھیں نا نیازی کان تمہارا زریعہ معاش کیا ہے یہ آج تک نہیں بتا سکتا کہ میرا زریعہ معاش کیا ہے اس کا پورا خاندان زدہ رہتا ہے شاکت خانم دوسروں کی تنقید کے کوئی پروگرام نہیں دیتا یہ کہتا ہے میں پاکستان کو نیا پاکستان بنا دوں گا میں جاتا رہا ہوں پشاور میں نے تو کوئی تبدیلی کے پی میں دیکھی نہیں ہے سوائے ایک پل کے اب آگئیے آپ کاغزی شہر پہ جو دوبارہ سے لندن میں بیڑھیا ہے بلہ بن کے اس نے سب سنتیں بن کر دی ہیں یہ صرف سی پیک کی بات کرتا ہے سی پیک کو سمجھتا نہیں سرجیل میمن کو بلا کے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں مجھے تو جب اریسٹ کرتے تھے تو پہلے ایم پیو میں اریسٹ کیا جاتا تھا اس کے بعد کیس دھونے جاتے تھے کہ اس پر پانسا کیس پر آئے آصف زرداری کا کیا کہنا تھا آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آصف زرداری کتنا ٹیکس دیتا ہے ملک میں آج تک پولیسی طاقتور اور امیروں کے لیے بنی ہے امیر اور غریب بے خلیج وسیح ہو گئی ہے ہماری پولیسی کا مقصد غریب کو غربہ سے نکالنا ہے حکومت قرضے لیتی ہے جو امیروں پر خرچ ہوتے ہیں اور اس کے قیمت غریبوں کو دینا پڑتی ہے دو ہزار آٹھ میں ہر شہری پینتیس ہزار روپے کا مقروض تھا جو اب بڑھ کر ایک لاکھ بیس ہزار ہو گیا نواز شریف اس نے سارے سال میں پانچ ہزار روپے کا ٹیکس دیا ہمیں یہی نہیں پتا کہ آصف زرداری کتنا ٹیکس دیتا ہے پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سارا پیسہ ان کی جیبوں میں اور اس کی قیمت عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے ٹیکس لگاتے ہیں چیمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جعبید اقبال کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم پر شرجیل میمن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی کسی کے ساتھ نائنصافی کا تاثر درست نہیں اب احتساب بلا امتیاز اور قانون کے مطابق ہوگا چیمن نیب نے سادر نیشنل بینک کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے کے لیے حکام کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی آپ یہ یقین کریں آپ کو میں اشورنس دیتا ہوں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو منیٹر میں خود کروں گا اس میں اگر کچھ خامی ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے گا لیکن میں بار بار ایک بات آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ توقعات ضرور رکھیں لیکن وہ توقعات قانون کے مطابق رکھیں نا مطلب خوابوں کی تعبیر میں نہیں دے سکتا قانون کے مطابق ہر کام جو پاسبل ہوا میں کروں گا اور کسی کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی اور بالکل اکاؤنٹی بلیٹی سب کے لیے مطلب جیسے جب میں سپریم کورٹ میں تھا تو یہ میں نے کہا تھا کہ جسٹس فارال جو آج بھی سپریم کورٹ کا مطلب جسٹس فارال اب میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹی بلیٹی فارال اس کے بعد ساری تفصیل وہاں خبر اور ہیں شامنیز برک کے بات کریں ہمارے ساتھویں اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب ریفرینسز کی سامات کی نواز شریف آج بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے نواز شریف کے وکیل خواہ جہار اس نے سات روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست دیتے ہوئے کلسوم نواز کی میڈیکل رپورٹ بھی جمع کرائی وکیل نے دلائل میں کہا کہ نواز شریف پر فرد جرم آئید ہو چکی اس لیے حاضری سے استثناء دی جائے نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان عدالتوں کو بہت آسان لے رہے ہیں جس پر جج نے نیب پروسیکیوٹر کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تب سرہ نہ کریں دلائل دیں نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ عدالت نے ملزم نواز شریف کو پندرہ روز کا وقت دیا جو چوبیس اکتوبر کو ختم ہو چکا اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد مریم نواز کا موٹ بہت جارہانہ نظر آیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف سازش میں سب شریک ہیں ایک عامر کے لیے بھی قانون وحی ہونا چاہیے جو منتخب وزیر اعظم کے لیے ہے ہم تو بار بار پیشیوں پر آ رہے ہیں لیکن مشرف تو کمر درد کا جھوٹا بہانہ بنا کر بھاگ گیا ہے جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں تو غددار کہا جاتا ہے نائنصافی پر آواز اٹھائیں تو توہین عدالت کہا جاتا ہے اگر آپ نائنصافی پر آواز اٹھائیں تو اس کو توہین عدالت کہا جاتا ہے جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں تو آپ کو غددار کہا جاتا ہے سارا قانون جو خورتی ہیں وہ انہی کے لیے ہیں ایک منتخب وزیر اعظم جو اکامہ پر نکالا گیا وہ اور اس کا پورا خاندان بار بار پیشیوں میں آ رہا ہے ہم ایسے وقت سے گزریں بڑا نازک وقت ہے پاکستان کے اوپر انشاءاللہ سرکھ رو ہوں گے یہ حساب تو وہ ہوتا ہے کہ عدالت کے راستے سے گاری موٹ کے اور اسپتال میں جاہی چھپا دیں کمر برد کا جھوٹا بہانہ کر کے ملک سے چلا گیا اس کو نکالا گیا اس کو بھگایا گیا اس کو سیف ایک فکٹ دیا گیا کسی عدالت میں کسی منصف میں اتنی حمد ہے کہ اس کو بلائے ایک فکٹ دینے کے لیے ایک وزیراعظم ہاؤس کے بعد چار منینے دھرمے کروائیں تو سی آئی پی اتساب تو اس کو کے اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ پسٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج کے ساتھ رہی موسیقا موسیقا موسیقی